بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم ٹو مائی چینل لائف اسٹائل و دینی انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اپنے گھروں میں آباد ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد دکھیں آمین یہاں میں نے ڈیڑھ کپ چنی کی دال لی ہے جس کو میں ڈیڑھ دھنٹے کے لیے بھگو دوں گے اچھی طریقے سے واش کر کے اور آج ہمارے کچن میں چکن شامی کباب میں نے ان کا پانی پھیک دیا ہے بھگونے کے بعد اور نمک دالا ہے نمک آپ کمیہ زادہ کر سکتے ہیں میں نے اپنے حساب سے لیا ہے تین چمچ میں اس میں کٹی مرچے ایڈ کروں گی سات اٹھ اس کے اندر گولا مرچے ایک چمچ گرم مسالے کا پاورڈر دو چمچ لہزن ادھر کا پیس سات اٹھ ہری مرچے لے لی جی گرم مسالے لے لیں ون اسٹک لی ہے سات اٹھ کالی مرچے لیے ہیں اور لونگیں لیے ہیں اور زیرہ لیا ہے اور بڑی الائچی اس کے اندر ہم پانی ایڈ کر دیں گے دال سے کافی اوپر پانی لیں گے تاکہ ہماری چنے کی دال تھوڑی دیر سے گلتی ہے تو اچھی طریقے سے ہماری چنے کی دال گل جائے اس کو میں کور کر دوں گی اور چنے کی دال کو گلنے رکھتے گے یہاں میں نے چکن لیا ہے وائٹ میٹ کا یہ میں نے ون کیجی لیا ہے اور یہ دیکھیں جی ہماری چنے کی جو دال تھی وہ ہاف کھو چکی ہے اور یہی ہم اس کے اندر چکن ایڈ کر دیں گے چکن کا میں نے ایک پیس تھی وہ ون کیجی تھی تو میں نے اس میں ہاف کیجی کا پیس تھی اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اور اچھی طریقے سے بھون لیں گے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن آن کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری لیٹس آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مرچے میں نے چکن کو شرد کر لیا ہے اور کباب کی دال کو پیس تھی ہری مرچے لیا ہے دو ستین چوپ کر لیا ہے اور پیاز لے کے وہ بھی میں نے دو ستین چوپ کی ہے ہرا دھنیا لیا ہے یہ ساری چیزیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اگر آپ کی خرمے مرچے زیادہ کھائے جاتی ہیں تو آپ بھی اس کے اندر جس طرح میں اس کے اندر کٹی مرچے نمک اوپر سے ایڈ کر رہی ہوں تو آپ بھی کیجئے گا اور اگر نارمل کھائے جاتی ہیں تو پھر نہیں کیجئے گا یہ ساری چیزیں میں اس کو ایڈ کر کے ان کو مکس کر لوں گی میں نے ڈسکرپشن کے اندر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی لنگ منچن کیے ہیں ان کو فالو کر لیجئے گا میرا فیس بک پیج ہے لائف اسٹیل بدینی اس کو بھی فالو کریں ویڈیوز کو وچ کریں اور چند کو ضرور وزٹ کیجئے گا اور یہ دیکھیں جی اچھی طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا اور اس کا کتنا پیارا رشہ کبابوں کا نظر آ رہا ہے اور یہ بہت ہی رشے والے کباب بنیں گے یہاں ہم کباب کی ٹکیائیں بنا لیں گے اور اچھی طریقے سے پہلے میں نے چھوٹا سے گول سا پیڑا بنا لیا تھا اور اس کو پھر ہم نے کباب کا شیخ دے دیا یہ دیکھیں ہم اسی طریقے سے سارے کباب ریڈی کر لیں گے اور ان کبابوں کو میں ایک باؤل کے اندر فریز کر لوں گی میں آرام سے کبابوں کو ون مند کے لیے فریز کر لیتی ہوں پہلے میں نے کباب لگایا پھر میں نے ایک شوپر لگایا پھر میں نے دوبارہ ایک شوپر لگا دیا کبابوں کو لگا دیا ان سے ہمیں آسانی ہو جاتی ہے اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائیں یا کوئی بھی مطلب کچھ بھی ہو تو ہم فوراں سے اس کو فریز کر لگا دیتے ہیں آدھے گھنٹے پہلے اور اس کو ہم فریز کر لیتے ہیں اور یہاں میں نے کبابوں کو نکال لیا ہے فریزر سے اور میں نے 2 ایکس لیا ہے جن کو میں نے اچھی طریقے سے بیٹ کر لیا ہے آئیل گرم کیا ہے میں نے فرائے پین میں اور یہاں ہم کبابوں کو فریز کر لیں گے کباب ہم گوڑن فریز کریں گے جدی جدی میں سارے کباب فریز کر لیتی ہوں اور کبابوں میں سے بڑے مزید کی خوشبو آ رہے ہیں ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد آگا کریں مجھے دیجئے اجازت نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ تینکس فور واشنگ دونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب لائک اور کمینڈ شیئر